سلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعالی الطاہرین وحل بیت ہی وصحبہ ہی اجمائے اعوذ باللہ المشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کار اللہ تعالیٰ فی فرقان الحمید الا انہا و لیا اللہ لا قوف و انہا لیہن و لیہن و لیہن اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم یہ بنیادی طور پہ اللہ کے ولیوں کی دو صفات والا شان بیان فرمائی دی ہے اولیاء کی صفات متعدد ہے لیکن جس شخصیت کے اندر یہ دو صفات موجود ہوں اس کے متعلق یہ بات حقیقت ثابتہ ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں میں ہے اب وہ کس مرتبہ کا ہے کس مقام پہ فائز ہے یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں کس کو سمجھ سکے اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں ولی را ولی می شناسد ولی کو صرف ولی پہچان سکتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں کہ جنس جنس کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں جنس جنس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں مراتب کو تو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا لیکن اگر یہ دو صفات موجود ہوں تو سمجھ جائیے کہ وہ شخص ہے اولیاء میں سے چاہے وہ جس مرتبہ کر ایک تو اس کو خوف نہ ہو اور دوسرا اس میں غم موجود اب ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے آنے والے زمانہ کا ہوتا ہے میرے ساتھ کل پتہ نہیں کیا ہوگا اور غم گزشتہ کا ہوتا ہے گزرے ہوگے کا جس کو ہم لکیر پیٹنا کہتے ہیں تو ولی کی دو صفات قرآن نے یہ بیان فرمائی ہیں کہ نہ تو وہ اپنے ماضی کے ساتھ اس طرح وبستہ اور منسلک ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے غمگین رہے اور نہ وہ مستقبل کے لیے پریشان ہوتا ہے وہ حال میں جیتے ہیں اس کی حالت اس اعتماد کی اور اعتقاد کی ہوتی ہے جو ایک چھوٹے بچے میں موجود ہوتا ہے تو ماں کا دودھ پینے کے بعد اس کی آغوش میں گہری نیند کے ساتھ سو جاتا ہے اور اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ کل مجھے دودھ میسر آئے گا اسے معلوم ہے کہ میری ماں موجود ہے اس کی آغوش موجود ہے اور جس نے مجھے آج دودھ پلایا ہے وہ کل بھی پلایا ہے اور جس نے مجھے آج دودھ پلایا ہے اس نے کل بھی پلایا ہے پھر اس ولی کا اعتقاد اور اعتماد اس بچے کی طرح ہوتا ہے جس کو ماں لاد کرتے ہوگے پیار کرتے ہوگے اچھالتی ہے اور وہ آگے سے مسکراتا ہے حالانکہ اس وقت اس کا گرنا بھی ممکن الوقوع ہو سکتا ہے وہ گر بھی سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھالنے والے نے اس لیے اچھالا ہو کے وہ گر جائے لیکن وہ پھر بھی مسکراتا ہے اور اس کے مسکرانے کی وجہ ماں کے اوپر اعتماد ہے کہ چونکہ میری ماں موجود ہے اس لیے مجھے گرنے نہیں دے بس یہی کیفیت ہے جو ولایت کو جنم دیتا ہے آج ہمارا جو موضوع بحث ہے اسی کی یہ تمہید ہے گفتگو کو شروع اسی شخصیت کے ایک کال کے حوالہ سے کرنا چاہوں گا شیخ المشاہد سید عبدالقادر جلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پوچھا گیا کہ حضرت ولی کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ولی اسے کہتے ہیں جو مذاب تقدیر کے نیچے پرسکون نیند سو جائے مذاب برنالے کو کہتے ہیں عربی میں یعنی جو تقدیر کا نالہ ہے تقدیر کا پرنالہ ہے مراد حضرت کی یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا ہے اس کے آگے سرنڈر کرتے ہوگے پرسکون ہو جائے وہ ولی ہے اس کی کیفیت میں کوئی تذبذب باقی نہ ہو کوئی تشکک موجود نہ مولا علی المرتضاء کرم اللہ وجل کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کب کیوں اور کیسے یہ تین چیزیں جب دار آئیں تو ایمان باقی نہیں رہتا ہے کیونکہ ایمان اور تشکیک یہ دونوں ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں اسی لئے اکبال نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ اگر تم ایمان چاہتے ہو تو یقین پیدا کریں علم چاہتے ہو تو تشکیک پیدا کریں علم کی بنیاد شک پہ ہے سائنس کا علم تاریخ کا علم لیڈریچر کا علم فلسفہ کا علم منطق علم القلام کا علم تمام علم جو ہیں ان کی بنیاد تشکیک کے اوپر تجسس کے اوپر تو کے اوپر ایمانیات کا جو باب ہے اس میں یہ سب چیزیں بند کرنا پڑتی ہیں پھر وہ بابواہ ہوتا ہے پھر ایمان کا دروازہ کھلتا ہے جب ہماری طبیعت میں سے شک دور ہو جائے تشکیک ختم ہو جائے خوف ختم ہو جائے کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جس طرح اس بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ میری ماں موجود ہے اسی طرح ولی جو ہے وہ آغوشِ ذاتِ الٰہی کے اندر محب ہوتا ہے اس آغوش میں ہوتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء میری قبا کے اندر ہیں اولیاء میری قبا کے اندر ہیں یعنی میری بکل دے وچنے اور ان کے مقام و مرتبہ کو میں ہی جانا لا یارف ام غیری آپ نے فرمایا ان کا عروان دوسرا حاصل نہیں کر سکتا ولی کی ولائت کی نشانیاں ان سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ ولی ہیں خوف نہیں ہوگا غم نہیں ہوگا کال اور فیب میں تضاد نہیں ہوگا یہ تیسری نشانی ہے جو کہے گا وہ ہی کرے گا جو کرے گا نہیں وہ کہے گا نہیں اس کے دن کے اجالے اور رات کے اندہرے میں تضاد نہیں ہوگا جیسا اس کا دن کا اجالہ ہوگا ویسا ہی اس کا رات کا اندہر ہوگا جس شخص میں یہ صفت پائی جائے وہ غلی ہے پھر اس کی خلوت اور جلوت میں تضاد نہیں ہوگا جیسا وہ لوگوں کے پاس ہے ایسا ہی وہ خلوت میں ہوگا اگر ایسی شخصیت ہے کوئی تو وہ ولی ہے یعنی مراتبِ ولائت زیرے پاس نہیں ہے ان کا ادراک غیرِ ولی نہیں کر سکتے وہ تعلق رکھتے ہیں اس کے مقامات کے ساتھ جو خود صاحبِ مقام ہے یا صاحبِ منزل ہے یا صاحبِ سلوک ہے دوسرا صرف ان نشانیوں سے اندازہ لگا لے اور جب یہ نشانیاں کسی میں پائی جائیں تو پھر وہ ولی ہوتے ہیں اولیاء میں اس کا شمار ہوگا کولو فیل میں تضاد نہ ہو خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو دن کا اجالہ اور رات کا اندہرہ یقصہ ہوگا خوف نہ ہو غم نہ ہو توکل ہو اللہ کے اوپر تقوی موجود ہو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف موجود نہ ہو طبیعت کے اندر دنیا کے ساتھ بے اتنائی ہو وہ بہت عجیب بات ایک صاحبِ علمِ نفسیات میں کہی تھی کہ دنیا بڑی بے وفا اور عجیب چیز ہے اور اس کول کا آپ مشاہدہ تاریخِ عالم میں بھی کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں بھی کر سکتے ہیں اس نے کہا تھا یہ بڑی ظالم چیز ہے جو اس کے پیچھے دوڑتا ہے یہ اس کے آگے دوڑتا ہے اور جو اس کے آگے دوڑتا ہے یہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور مشاہدہ کر لیں آپ تاریخِ عالم کا کہ جو فقراء اہلاللہ اس کو چھوڑ کے اس کی طرف سے مو موڑ کے اللہ کی طرف مو کر کے اللہ کی طرف روح کر کے اس کے آگے دوڑے ہیں اس نے ان کا پیچھا ان کی قبروں تک بھی نہیں چھوڑا ان کی قبریں بھی آباد ہیں اور وہاں بھی عوام کا اور اس مخلوق کا جمگٹا لگا ہوئے ان کی قبریں بھی بے آباد نہیں ہیں اور جنہوں نے اس کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کی ہے ان کے آگے یہ اس طرح دوڑی ہے کہ ان کی قبریں بھی بیران ہوئے اگر گیتی سراسر بادگیرت چراغِ مقبلان ہرگز نمیرت اگر یہ کائنات زمین و آسمان سراسر ہوا میں بھی تبدیل ہو جائیں تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے ہیں ان کا چراغ نہیں بجھ سکتا ان کا چراغ ہمیشہ روشن ہے لیکن ایک بات ہمیشہ پیش نظر رکھئے کہ اتر نکلا ہوا خوشبو دیتا ہوا تو ہمیں نظر آتا ہے اور ہم اس سے محضوظ ہوتے ہیں اس سے ہم سکون حاصل کرتے ہیں اس کی خوشبو ہمیں موطر کرتی ہیں لیکن وہ کشید کس طرح ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں کتنے پھولوں کو نچوڑ کے وہ جوہر نکلتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ شہد کہ چند قطرے جن کو تو درخورے اتنا نہیں سمجھتا اب دیکھئے خاکسار اکثر یہ بات کہتا ہے کہ علماء زواہر کے پاس یہ جواہر موجود نہیں ہو سکتا کیونکہ سمندر کے اوپر جاگ ہوتی اور موطیوں کے لیے غوتہ زن ہونا آپ فرماتے ہیں وہ جو شہد جوہر جوہر نایاب اس کی مٹھاس تجھے محضوظ کرتی ہے اور تو سمجھتا ہے کہ یہ بلا مشکت کشید ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ ستر لاکھ مکھیوں کو ستر ہزار مرتبہ چکر لگانا پڑتا ہے چالیس ہزار کولوں سے کشید کرنے کے لیے اس شہد کو جس کو تُو اپنے چمچ کے اوپر رکھ کے ایک عام سی چیز سمجھ کتنے چکر لگاتی ہے مکھی اور کتنے پھولوں کا رس چوستی ہے پھر ان میں سے وہ جوہر نکلتا ہے یہ جو ولی ہوتا ہے اس کو آپ پنجابی میں سمجھنا چاہیں تو یہ ولی اسے کہتے ہیں جیدہ وال کوئی نہ رہوے یہ جیدہ وڑ ہے یہ بڑا اکھا نکلتا ہے مائی سی جو گئی لہار دے کول تقلہ لے کے یہ استعمال ہندہ ہے چرخچ پرانے لوگ جاندے اس بات میں جا کے انہوں کیا بھی اچھ وڑ پہ گیا ہے وڑ کر دے انہیں وہ آگچ رکھے ہیں تو اسی دیکھیا ہوئے گا جس طرح وہ ٹھوکر لگاندے ہیں پہلے آگچ رکھے ہیں جاندے ہیں وہ آگچ رکھے ہیں اور دو ٹھوکران لائیں گا تو وڑ نکل گیا انہوں مائی کہن لگی کہ یہ جیڑا وڑ نکلے ہیں بھی منہوں نہ آلی دے دے پھر وہ لہارہ کو ہس پہ انہیں کہا مائی یہ وڑ نہ باروں آن دے کہ نہ بار نکل دے یہ اندروں ہی آن دے اندر ہی نکل دے تو ولی اسے کہتے ہیں جیڑے وڑ نہ روے تے وڑ بغیر ٹھوکر دے نہیں نکل جب تک آگ میں نہ رکھا جائے جب تک اس کے اوپر چوٹے نہ لگے شہد کی مثال دیئے کس طرح مکھیاں جاتی ہیں کشید کرتے ہیں اتر جو ہے وہ کتنے جوہروں سے نکل کے پھر وہ ایک جوہرے کمیاب وقوب زیر ہوتے جو آپ کے ساتھ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک دفتر میں بیٹھا ہوا بیسویں گریڈ کا آفیسر اگر وہ حلال ذرائع سے وہاں تک پہنچا ہو وہ پرسکون بیٹھا ہوا تو ہمیں نظر آتا ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے بھی نظر آتا ہے لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی مشکت اسے کرنا پڑی وہ تکالیف باتدریج جن سے وہ گزرا ہے مسلسل جن سے وہ گزرا ہے وہ نہیں ہمیں نظر آتا ہے کامیابی نظر آتی ہے لیکن اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے قبال کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ عمر جو ہے اسے صدیاں لگتی ہیں کعبہ اور بدقدوں کے گرد تواف کرتے ہوئے وہ طلب کرتے ہیں پھر جا کے کہیں پھر جا کے کوئی رازدار عشق پیدا ہوتا ہے کتنا عمر طلب کرتی ہے جس طرح زمین پہ ایسی طلب کرتی ہے نا تو پھر عبر بارہ برست ہے اس کا ورود ہوتا ہے رومی فرماتے ہیں کہ وہ کشتی چلی جا رہی تھی دریا میں تو جب وہ کیکر کے درخت کے پاس سے گزری تو بڑے نازو عدعوں کے ساتھ گزری آپ نے دیکھا اگا کشتی انہیں آگے سے موں اٹھایا ہوتا ہے اور یہ جو آگے سے اس نے موں اٹھایا ہوتا ہے اس موں اٹھانے کے لیے کتنی ٹھوکریں اس نے کھائی ہوتی ہیں وہ جب نازو عدع کے ساتھ اپنا سر اٹھا کے کیکر کے درخت کے پاس سے گزری تو کیکر کا درخت زبانِ حال سے گویا ہوا اور اس نے کہا کہ تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق تو نہیں ہے کہ جس طرح ہم جنس پرستی کا دورہ پڑا ہوئے نا لوگوں اہلاللہ کو انبیاء کو اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں کجا وہ مکھی جو تھوکے تو غلازت جنم لیتی ہے کجا وہ مکھی جو تھوک دے تو شفا پیدا ہو زمین و آسمان کس تو جب اس نے کہا کہ تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں تیری اور میری جنس ایک ہی ہے تو کشتی نے بھی پھر زبانِ حال سے آگے سے جواب دیا اور اس نے کہا کہ اس میں شبہ نہیں کہ تیری اور میری جنس دونوں کی لکڑی ہے لیکن تو اس قابل کیوں نہیں ہوئی کہ دستگیری کر سکے لوگوں کی کشتی تو دستگیر ہے نا کشتی خود ہی نہیں پار دستگیر کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے ولی میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ ولی اکیلا ہی نہیں پار لگتا جو اس کے ساتھ وبستہ ہو جائے اسے بھی لے کے پار لگتا ہے اور اس کے کردار میں کوئی کمی کتاہی بھی ہو پھر بھی لے کے پار لگتا ہے جس طرح کیل کو آپ اگر پانی میں پھینک دیں تو وہ ڈوب جاتا ہے اور اسی کیل کو اگر لکڑی کے ساتھ پیوست کر دیں تو لکڑی خود بھی تیرتی ہے اسے بھی لے کے تیر جاتا ہے یہ کوالٹی ہے اس کے مجھے یہاں ایک واقعہ آگیا بابو جی کے نام سے معروف بابو جی انہیں کیوں کہا جاتا تھا یہ میں ارض کرنا چاہوں گا سمجھ بھی آئے گا کہ ولی ولی کا مقام ہے اور ولی تکلیف میں کتنی ہوتا ہے ولی کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے درخت کی تکلیف کا مشاہدہ کیجئے کبھی کبھی جون اور جولائی کی درمی ہو اور پنجابی میں جیسے ہم سخر دوپیر کہتے ہیں وہ ہو اور پھر اس درخت کے نیچے بیٹھئے گا اس کی چھاؤں میں سستائیے گا اور غور کیجئے گا کہ آپ کو وہ چھاؤں دے رہے ہیں اور خود دوب برداشت ہے وہ خود چھاؤں میں نہیں ہیں خود دوب میں ہیں آپ کے لیے چھاؤں کا باعث محر علی شاہ گولڑوی علی رحمہ کے جو صاحب زادے تھے غلام مہیدین علی رحمہ جنہیں بابو جی بچپن سے کہا جاتا تھا اب دیکھئے یہ جو اہلاللہ ہوتے ہیں ان کی حالت وہ پنجابی کے محاورے جیسی ہوتی ہی ہے منجابی دیوچ کہنے دے ہے کہ سوڑاں دے موں جمدیاں دے تکھے ہوتے سنے رہے ہیں محاورے تو وہ تکھے ہوتے ہیں موتی پہلی پرت سے ہی موتی ہوتے ہیں غلاب کا پھول جو ہے وہ پہلی پتی سے ہی موتی پھول ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے تھے غلام مہیدین علی رحمہ تو یہ گولڑا ریلوے سٹیشن پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ٹرین آتی تھی اس کو دیکھتے رہتے تھے اب یہ بڑی لمبی کہانی ہے جو انہوں نے میوزیم بنایا ہے ان کی اولاد نے صاحب زادگان نے ان کے جو گدی نشینان ہیں اس کے اندر بھی ایک ریلوے کا موڈل پڑا ہو گیا ہے انجن کا چھوٹا سا انہوں نے کسی ان کے مرید نے موت کے دنے وہ بنا کے دیا اور انہوں نے وہاں رکھا وہ دیکھتے وہ انجن آتا اس زمانے میں کوئلہ سے انجن چلتے تھے اور وہ دنہ نکلتا تھا اور وہ دنہ دیکھتے اور وہ چلتا رہتا تھا ان کا ایک مرید تھا تھوڑے سے وہ بڑے ہوئے ان کا ایک مرید تھا وہ محبت کے ساتھ ان کی پسندیدگی کی وجہ سے ان کو شوق کو دیکھتے ہوئے وہ ریل کے انجن کا موڈل بنا لیا اور انہیں لا کے دے دیا انہوں نے رکھ لیا اب محر علی شاہ گولڑوی نے کہا اپنے مریدوں سے کہ بابو جی سے یہ تو پوچھ لو کہ انہیں یہ پسند کیوں ہے اب یہ بھی ایک بیانیہ کا انداز تھا تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ فقیر کی کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہوتا مولویوں کا تو عالم یہ ہے کہ قرآن کے حروف مقتعات کو یہ بے معنی قرار دے رہے ہیں حالانکہ قرآن کا کوئی لفظ بے معنی نہیں ان کے نزدیک قرآن کا بھی کچھ حصہ بے معنی ہے اور فقیر ارز کرتا ہے کہ فقیر کا کوئی فیل اور کال بے معنی نہیں بے مقصد نہیں ہوتا انہوں نے کہا پوچھ تو لو ان سے کہ انہیں کیوں پسند ہیں جب انہوں نے استفسار کیا حضرت ابھی اس وقت سگر سنی میں تھے ابھی عمر کم تھی نوجوانی کی دہلیز پہ ابھی قدم رکھا لڑکپن تھا غلام مہیدین علم معروف بابو جی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مجھے تین چیزوں کی وجہ سے ریل کا انجن پسند ہے اور اب تین چیزیں سنیے اور یہ تینوں چیزیں ولی میں پائی جاتے ہیں اب وہ جس طرح امام بخاری نے وہ روایت درج کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ولی کی شناخت کیا ہے ولی کی نشانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ولی اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے خدا یاد آجا اب وہ انجن کو اس لیے پسند کرتے تھے اپنے بچپن میں جنس ہی حب الجنس کی وجہ سے اٹریکشن موجود تھی ان کے اندر کی وجہ سے کہ انہیں اس انجن کو دیکھ کے ولی یاد آجا تھا کہ ولی بھی اسی طرح کرتے تھے جب انہوں نے پوچھا کہ حضرت اس کی وجہ کہے تو انہوں نے فرمایا تین صفات ہیں اس انجن میں جن کی وجہ سے مجھے یہ پسند ہے پہلی صفت یہ ہے انجن کی کہ یہ خود جلتا ہے اور جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں انہیں صاحب منزل کر دیتا ہے انہیں ساتھ لے کے چلتا ہے دوسری صفت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی وابستہ ہو جائے اس کے بارے میں یہ پوچھتا نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے اسے لے کے چلتا رہتا ہے وہی اترے تھے اترے وہ آپ نہیں انہوں چھڑتا کوئی خود ہی اترتا ہے ریل سے وہ تو نہیں چھوڑتا ہے وہ تو چلتی رہتا ہے اور تیسری انہوں نے کہا صفت یہ ہے کہ یہ منزل اخیر تک لے کے جاتا ہے راستے میں نہیں رہتا ہے یہ تین صفات ہیں اس کے اندر پائی جاتی جو ولی کے اندر پائی جاتی جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اس کو وہ لے کے تیر جاتا ہے وہ جیسا بھی ہو حتیٰ کہ وہ ایسا بھی ہو جس کے متعلق ہمارے علمائے ظاہر یہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتہ ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا لیکن اگر کتہ بھی اہلاللہ سے وابستہ ہو جائے تو رحمت کا فرشتہ آنا تو دور کی بات وہ رحمت کے گھر جنت میں چلا جاتا ہے قرآن کہتا ہے صحابہ کاف کے کتے کے بارے میں کہ وہ جنت میں جائے گا اور وہ کتہ قرآن کی آیات کا موضوع بحث بن گیا اس کتے کی ادائیں قرآن کا موضوع بحث بن گیا قرآن کہتا ہے آپ دیکھیں قرآن جیسی عظیم کتاب کتے کی اداؤں کو ڈسکس کر رہی ہے کہ آپ دیکھیں اس غار کے دہانے پہ وہ پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھے اب پیر پھیلا کے بیٹھنا کتے کا یہ کون سا اتنا بڑا ایشو ہے جس کو ڈسکس کرنا قرآن کے لئے ضروری تھا جس کو موضوع بحث بنانا ضروری تھا یہ تو عام سی بات ہے بات عام سی ہے وہ کتہ خاص ہو گیا تھا وہ وابستہ ہو گیا کسی کے ساتھ اب جو اس مقام پہ فائز ہوتے ہیں وہ کتنی مشکت اور تکالیف سے گزرتے ہیں رومی فرماتے ہیں کہ جب کشتی سے اس نے کہا کہ تیری اور میری جن سے ایک ہے تو کشتی نے کہا اس میں شبہ نہیں کہ تو بھی لکڑی ہے میں بھی لکڑی ہوں لیکن تو دستگیری کی اہلیت نہیں رکھتی اسی لیے تو ہوا کے پانی کی لہروں کے لپھیڑے سہ رہی ہے ان کے لپھیڑے سہ رہی ہے ان کے ٹکراؤں کو سہ رہی ہے اور میں تیر رہی ہوں خود ہی نہیں تیر رہی جو میرے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اسے بھی تیرادے دیں رومی فرماتے ہیں کہ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اوپر آرے چلے ہیں تیرے اوپر آرے نہیں چلے ہیں میرے اوپر چوٹے لگیں ہیں تیرے اوپر چوٹے نہیں لگیں میرے جسم میں کیل ٹھونکے گئیں تو یہ جو مقام حاصل ہوتا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے محول ہوتا ہے ہماری امت کی یہ بدنصیبی ہے بالخصوص زمانہ رائج الوقت کہ ان لوگوں نے اپنی روایت عدب کو بھی چھوڑا صوفیہ کے افکار کو بھی چھوڑا اور اب ان کی بحثوں کے موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے یا کافر یہ امت کی بدنصیبی اور امت کی گراوٹ اس کی گراوٹ کا میار دیکھئے اس کا مشاہدہ کیجئے کہ یہ کس درجہ گر گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آغوش میں پرورش پاتے ہیں اس آغوش کے بارے میں یہ بحث کرتے ہیں کہ وہ مومن تھے یا کافر کانٹوں کو اگر پیسا جائے تو ان میں سے ادھر نکل سکتا ہے ادھر ہمیشہ پھولوں سے ہی نکلتا ہے ایک ولی کا پروٹوکول دیکھئے کہ اس کی پدائش کس محول میں وہ قدرت کرواتی ہے قدرت کس طرح کا محول پہلے پیدا فرماتی ہے متشکل فرماتی ہے شیخ المشاہد سید عبدالقادر جلانی علیہ رحمہ کے جو والدے گرامی ابو سالح موسی علیہ رحمہ وہ اپنی جوانی میں چلے جا رہے ہیں ایک ندی کے کنارے چلے جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس سمت سے پانی آ رہا ہے وہ سمت سے ایک سیب بھی تیرتے ہوئے آ رہے ہیں اب تقابل کیجئے گا کہ شیخ المشاہد سید عبدالقادر جلانی علیہ رحمہ اللہ کے ایک ولی اللہ کے کتب کی پدائش ہونے والی ہے اور اس کے لیے والدین کی طہارت والدین کا تقوی والدین کی للاہیت اور جس آغوش میں اس ولی نے پرورش پانی ہے اس کا اللہ نے کس درجہ احتمال کیا ہے اور پھر مقام نبوت پھر مقام رسالت جہاں سب مقام ختم ہو جاتے ہیں اس سے پرے کہیں دور سے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے اور ان کے والدین کافر تھے یا مومن اس سے بڑھ کے کیا گراوٹ ہو سکتی یہ فکر امد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ سیب اٹھا لیتے ہیں اب چونکہ سیب ہے کھانے کی چیز ہے کوئی موجود بھی نہیں پانی میں تیرتا ہوا آ رہا ہے اور وہ ندی ہے آپ اٹھا کے کھا لیتے ہیں اب کھاتے ہی فوراں خیال آتا ہے یہ تقویٰ کا مقام ہے عام آدمی اس کا مقلف نہیں ہے عام آدمی کے لیے قوانین اور ہیں آپ فقہ اسلامی کا بالاستیاب متعلق کرنا لیے آپ کو نظر آئے گا کہ فقہ میں چاہے وہ اہل سنت کی فقہ ہو اہل تشیعہ کی فقہ ہو اس کے اندر قوانین ایک نہیں ہے غلام کے لیے اور حکم ہے ازاد کے لیے اور احکمات ہے عالم کے لیے اور حکم ہے جاہل کے لیے اور حکم ہے احکمات بدل جاتے ہیں پوچھا نا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے ایک خاتون نے کہ میں چھت کے اوپر میرا ایک چوبارہ ہے اور اس چوبارے میں ایک کھڑکی ہے اور اس کھڑکی میں سے روشنی آتی ہے سامنے والے چوبارے کی مشل کی اور اس کے روشنی میں بیٹھ کے میں چرخہ کاتی ہوں اور اس سود سے میں تپڑا بنتی ہوں میرے لیے وہ بیچنا حلال ہے یا حرام ہے اب امام ابو حنیفہ بھی پروردہ ہیں در احلال بیٹ کے وہ خشک مفتی نہیں ہے کہ فوراں فتوہ جاڑ انہوں نے پوچھا کہ بیبی آپ کون ہیں اپنا تعرف کروائیے تو آپ نے ورمایا کہ میں امام صاحب بشر حافی کی بہن ہوں تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بیبی پھر آپ کے لیے جائز ہوئی ہے آپ ایک اللہ کے ولی کی بہن ہے آپ کے گھر کا آپ کی شخصیت کا آپ کی نصوت کا جو میار ہے آپ دیکھئے قرآن کریم اٹھائیے میں مفہومن عرض کر رہا ہوں وقت کی قلت کے باعث ازواج متحرات کے متعلق قرآن وعید سناتا ہے انہیں سمجھانے کے لیے یہ انداز اپناتا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو میں مفہوم وقت صاحب آیات کو اکٹھا کر کے آپ کے گوشت گناہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہارا یہ پروٹوکول ہے کہ تم امہات المومنین ہو ماں ہو ماں ہو مومنوں کی ماں ہو ماں ہیں آپ ازواج متحرات ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ازواج میں سے اگر آپ کو دنیا کی زندگی پسند ہے تو رسول آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ اس کو قبول کریں لیکن یہ جو آپ کو مقام عطا ہوا ہے اس کے آگے دنیا کی ہر چیز ہیچ ہر نسبت جو ہے وہ ہیچ اور ساتھ یہ وعید سنائی کہ اگر تم اچھائی کروگی تو تمہیں اس کا عام لوگوں سے دگنا عجر ملے گا اور اگر تم غنا کروگے اگر تم غلطی کروگی تو پھر بھی تمہیں دگنا حساب دینا پڑے گا جتنی بلندی پہ انسان فائز ہو اتنی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے جتنا انسان بلندی پہ فائز ہو اتنی احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے اب دیکھئے نا یہ چھت ہے نو فٹ کی یا دس فٹ کی اس سے چلانگ لگائیں آپ یا گر جائیں اور ہزار منزلہ امارت سے گریں تو یکسا چوٹ لگے گی ولی ہونا بہت مشکل ہے ولایت پہ قائم رہنا اس سے بھی مشکل ہے کیونکہ اگر آپ اس مقام سے گریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بچیں گے نہیں اس کے لیے تقوی کا جو میار چاہیے اس کا محول بنایا جا رہا ہے اور اس سے آپ تقابل کر لیں کہ سرکار دعالم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آغوش چنی گئی تو کس درجہ موحد ہوگی تو کس درجہ مومن ہوگی تو کس درجہ صاحب الالہیت ہوگی کس درجہ صاحب تقوی ہوگی ان کی ماں کس درجہ صاحب تقوی ہوگی ان کے باپ کس درجہ ایمان پر فائز ہوگی گندگی میں پھون نہیں کھلا کرتے اس کے لیے وہ خاص محول ہوتا ہے تقوی کا میار ہوتا ہے امام ابو انیفہ علیہ الرحمد چلے جا رہے تھے نا تو بارش برس رہی تھی آگے سے ایک نوجوان دوڑا ہوا آرہا تھا اس نے امام صاحب سے کہا حضرت امام صاحب نے اس کی طرف دیکھا جب اس نے سلام کہا آپ نے والیکم اسلام کہا آپ نے فرمایا بیٹا آہستہ چلو فسل نہ جانا بارش ہے فسلن ہے اب اس نے جو آگے سے جواب دیا امام ابو انیفہ کہتے ہیں کہ اس کے جواب کے بعد جتنا میں محتاج ہوا زندگی میں کبھی اتنا محتاج اس نے کہا امام صاحب میں فسل گیا تو اکیلہ ہی فسلوں گا آپ فسلے تو پوری امت فسل گیا میرے فسلنے سے کیا ہوتا ہے میں تو اکیلہ ہوں عام آدمی عام آدمی فسلے گا تو کیا ہوگا آپ فسلیں گے نا لگے امام ابو انیفہ یہ ہیں صاحب تقویٰ لوگ یہ ہے ولایت کی بنیاد امام صاحب کہتے ہیں کہ میں چلا جا رہا تھا تو ایک آدمی کی آواز میرے کان میں پڑی وہ دوسرے سے کہہ رہا تھا امام صاحب بہت صاحب تقویٰ ہیں بہت صاحب تقویٰ ہیں یہ وہ ہیں جن کی کبھی تحجد کی نماز نہیں چھوٹی امام صاحب کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں پڑی تھی اس دن کے بعد کبھی چھوڑی کہ یہ میرے ساتھ حسنِ ذن رکھتا ہے کہ یہ اتنے صاحبِ تقویٰ ہیں کہ ان کی کبھی تحجد کی نماز نہیں چھوٹی تو آپ کہتے ہیں مجھے شرم آئی مجھے ہیا آیا کہ یہ میرے بارے میں کیا حسنِ ذن رکھتا ہے اور میں سویا رہتا ہوں اس دن کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے اس شرم کی وجہ سے نہیں چھوٹا اب یہ وہ محول ہوتا ہے جس میں یہ جو گلے سرسبد ہیں یہ پھر پیدا ہوتے ہیں آپ اس کے پیچھے چل پڑے اس ندی جدر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل پڑے اور آگے پہنچے تو ایک باغ تھا اس باغ میں آپ پہنچے حضرت ابو سالے ان کا لقب جنگی تھا طبیعت کی وجہ سے یعنی بڑے سخت مزاج تھے لے تو لال سے کام نہیں لیتے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لڑاکے تھے لے تو لال سے کام نہیں لیتے کھری بات کرتے اس لیے انہیں جنگی کہتا ابو سالے جنگی یہ لے رہا وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے اور وہاں بھی ایک پرنور شخصیت براجمان ہے ان کی خدمت پہ پہنچے اسلام کہا عرض پرداز ہوئے اور کہا کہ حضرت مجھ سے بہت بڑا غنا ہو گیا انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوگا انہوں نے کہا جی اس طرح سیب آ رہا تھا آپ کے بعد کی طرف سے اور وہ میں نے اٹھا لیا اب امکان یہ ہے کہ وہ آپ کے بعد کئی ہوگا اب وہ بھی زیرت تھے صاحب فراست تھے صاحب ایمان تھے انہوں نے بھی اس جوہر نایاب کو پرخا اور پہچان لیا اور آگے سے فرمایا نہیں کہ میں نے تجھے معاف کیا بڑے پور جلال انداز میں کہنے لگے کہ بیٹا اس کی سزا ملے انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں بس یہ ہے کہ میری بخشش ہو جائے اور مجھے معافی مل جائے آپ نے فرمایا کہ معافی مل جائے گی لیکن سزا کے بعد آپ نے عرض کیا کہ فرمائے تو انہوں نے کہا کہ میرے باغ میں رہنا پڑے گا یہاں خدمت کرنا پڑے گا انہوں نے کہا میں حاضر اب انہوں نے رکھا اس نوجوان کے جو باغ میں ابو سال جنگی علی رحمہ کہلائے ان کے روز و شب کا مشاہدہ کیا گویا روز و شب کا مشاہدہ بھی کیا اور انہیں پالش بھی کیا یہ کہتے ہیں نا کہ شیخ کیا کرتا ہے شیخ وہ ہی کام کرتا ہے جو جوہری کرتا ہے ہیرے کے ساتھ کوئلوں سے اٹھا وہ ہیرہ جو کوئلوں میں شامل ہونے سے کوئلوں جیسا ہو جاتا ہے فطرتن تو وہ ہیرہ ہی ہوتا ہے لیکن کوئلوں جیسا ہو جاتا ہے اب اس کو کوئی ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتا جوہری جوہر شناس اس کو اٹھاتا ہے پھر اس کو نکھارتا ہے پھر اس کو رگڑتا ہے پھر اس کو پالش کرتا ہے وہ پھر کسی بادشاہ کے تاج کے اندر پیوست ہونے کی اہلیت سے مملو ہو جاتا ہے وہ ہی جو پہلے کوئلوں میں گرا ہو گتا ہے یہ کرتا ہے شیخ کامل بلکل اسی طرح جس طرح ایک لوہار ایک کھنڈے قسم کے لوہے کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے اس کو لوہے میں رکھتا ہے آتش زیادہ کرتا ہے اور پھر اس کو چوٹیں لگا لگا کے اتنا تیزدار کر دیتا ہے کہ وہ ہر چیز کو کٹ کے رکھتا ہے اسی لئے تو رومی نے کہا ہے نا کہ جو لوہہ آگ میں ہو پھر وہ لوہہ نہیں رہتا وہ آگ ہی ہو جائے پھر رومی ورماتے ہیں کہ اگر تجھے یقین نہیں تو ہاتھ لگا کے دیکھنا وہ آگ والا ہی کام کر یہ جہرشناسی جو ہے اس کی وجہ سے آپ نے انہیں چن لیا اور پھر انہیں پولش کیا اپنے پاس رکھ اور آخر پہ فرمایا یہ دراصل جو آگے میں بات کرنے لگا ہوں یہ حضرت ابو سالح علیہ رحمہ کا بات کیا ہے جو خطبہ اکثر کئی جگہ منصوب کر کے بیان کر آپ نے فرمایا کہ اب دوسرا تیرے اوپر جو اس کی سزا دوسرا قانون جو تیرے اوپر نافذ ہے وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اس سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا اور وہ جو میری بیٹی ہے وہ سماعت سے بھی محروم ہے وہ بسارت سے بھی محروم ہے وہ کلام سے بھی محروم ہے نہ وہ بول سکتی ہے نہ وہ سن سکتی ہے نہ وہ دیکھ سکتی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا اگر تُو نکاح کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر تجھے وہ سیب کھایا ہوا معاف ہو جائے گا اب غور کیجئے یہ کیا تقوی کا میار ہے جہاں پہ شیخ سید عبدالقادر جلانی جیسی شخصیات نہ لگا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ مومن تھے یا کافر وہاں فطرت نے کوئی محول نہیں بنایا یہاں عالم یہ ہے آپ سو سیب کھا جاتے ہیں زندگی میں لوگوں کے اٹھا کے تس سے مسنی ہوتے ہیں نہ آپ کا ضمیر بولتا ہے نہ ایمان کے اوپر جون رنگتی ہے یہاں عالم یہ ہے کہ وہ خدمت کر رہے ہیں اتنے سال سے ایک سیب کے لیے اور وہ اٹھایا بھی نہیں ہے کسی کے ہاں سے یہ بھی نہیں ہے کہ کسی ریڑی سے اٹھا لیا یہ بھی نہیں ہے کسی سیب کی پیٹی سے اٹھا لیا پانی ہے بھئی ندی کا پانی بے رہا ہے وہ چل رہا ہے اس میں سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے حضرت نے اٹھا لیا تقوی کا کیا میں آ رہا ہے خوف خدا للہیت کا کیا میں آ رہا ہے وہ بھی حضم نہیں ہو رہا اور خدمت کر رہے ہیں اور آپ نے ورمایا اب یہ بھی غور کیجئے یہ جو کہتے ہیں نا کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے وہ جھوٹ نہیں تھے وہ حکمت تھی وہ مسلحت تھی بائینے ہی جس طرح یہاں حضرت فرما رہے ہیں رومی نے ورمایا خوشتہ رہاں بادشت کے سرر دل برا گفتہ آئے در حدیث دیگرہ آپ فرماتے ہیں محبوبوں کا ذکر کرنے کا اس سے بہترین اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ محبوب کا ذکر بھی کیا جائے لیکن کسی اور کے کندے پر رہے ہیں کمان تیر چلا دیا جائے اہل دانشو فاہمو فراست کو معلوم ہو جائے کس کا ذکر ہو رہے ہیں اور جوہلا اور غافل جو ہیں انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ کس کا ذکر آپ نے فرمایا کہ وہ میری بیٹی جو ہے نا وہ اندی بھی ہے بولی بھی ہے کانی بھی ہے آپ نے فرمایا میں تیار ہوں اب یہ کس خاتون کی بات ہو رہی ہے یہ وہی خاتون ہے سیدہ فاطمہ علیہ رحمہ ان کا اسم درامی ہے جو شیخ المشاہق سید عبدالقادر جلانی کی والدہ ماجد ہے باپ کس درجے کا صاحب تقوی ہے اور ان کا داماد کس درجے کا صاحب تقوی ہے اب پھر اس باپ کی جو بیٹی ہے وہ کس درجے کی صاحب تقوی ہے نکاح ہو گیا ہے اب حضرت ابو سالح علیہ رحمہ جب کمرہ استراحت میں داخل ہو گئے تو دیکھا اس میں اس خاتون میں اس خاتون علیہ رحمہ کے اندر کوئی عیب موجود نہیں کوئی کمی موجود نہیں کوئی کجی موجود نہیں انہوں نے حسن ظاہری بھی اس سے بڑھ کے نہیں دیکھا حسن سیرت بھی اس سے بڑھ کے نہیں دیکھا آنکھیں بھی موجود ہیں کان بھی موجود ہیں زبان بھی موجود ہیں انہوں نے سلام کہا انہوں نے جواب دیا اب یہ حیران ہے اور ششدر ہے اور حیرت و استجاب کے عالم میں ڈوبے ہوئے واپس پلٹ گئے کہ مبادہ میں کسی اور خاتون کے کمرے میں داخل ہو اب باہر ان کے سسر کھڑے شیخ المشاہق سید عبدالقادر جلانی کے نام وہ مسکرائے اور مسکرائے کے فرمایا بیٹا یہی تیری زوجہ ہے اس کے کانوں نے کبھی نامحرم کی آواز نہیں سنے اس کی زبان نے کبھی نامحرم کے ساتھ مخاطبت نہیں دیکھا اس کی آنکھوں نے کبھی غیر نہیں دیکھا اس اعتبار سے یہ اندی ہے اس اعتبار سے اسے سنائی نہیں دیتا اس اعتبار سے اس کی زبان گونگ ہے اب یہ وہ محول ہے جس محول میں شیخ المشاہق سید عبدالقادر جلانی کی ولادت ہو آپ کی پدائش گیلان میں عربی میں گاف نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جیلان کے ساتھ منقلب لائے وہ لو اور آپ کو جیلان نہیں کہا جانے لگا اب یہ وہ محول ہے آپ کے باپ کی للاہیت کا آپ کے نانا کے مقام کا آپ کے نانا امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے آپ کے والد امام حسن مجتبا علیہ السلام ابن خلقان نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ کربلا کے بعد اور دیگر جو واقعات ہوئے اہل البعیت کے ساتھ ظلم ہوا اس کے بعد اہل البعیت کے بہت سارے خانواد سندھ کی طرف بھی رخت سفر باندھے اور کچھ گیلان کی طرف بھی حجرت فرما گئے ابن خلقان نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ درج کی اور خانسار نے اپنی کتاب بزم عارفہ میں بھی آپ کے باپ میں اس واقعہ کو اسی حوالہ سے نکل کی ابن خلقان نے لکھ کہ یہ حسنی سعداد بھی اور حسینی سعداد گیلان میں آ کے آباد اب شیخ المشائق سید عبدالقادر جلانی علیہ رحمہ کی جو ذات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مظہر ہے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے جس طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مجموع بحرین ہے خالق اور مخلوق کے درمیان وہ عطا کرتا ہے آپ فرماتے ہیں میں تقسیم کرتا ہے آپ مجموع بحرین ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان میں اسی طرح شیخ المشائق سید عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ مجموع بحرین ہیں حسنی اور حسینی سعداد آپ نجیب ترفین سید ہیں باپ کی طرف سے حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی ہیں دونوں نسبتیں یعنی نسبت امامت اور نسبت ولائت یہ دونوں شیخ کے اوپر آکے مجتمع ہو گئے جو امامت ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اور آپ کے نصب میں رکھی اور جو ولائت ہے وہ امام حسن مجتمع علیہ السلام کے نصب میں رکھی اور شیخ المشائق سید عبدالقادر جلانی پہ آکی وہ دونوں نسبتیں اکٹھی ہوئیں نسبت امامت بھی اور نسبت ولایت بھی اور نسبت ولایت بھی اور نسبت ولایت بھی ولایت بھی اور ولایت بھی دونوں یعنی نسبت امامت بھی اور نسبت ولایت بھی یہ دونوں آپ کی ذات میں اکٹھ ہیں سلاسل کا جو فیض ہے یعنی نصب کا فیض بھی آپ تک پہنچ ہے آپ کی ماں کی طرف سے آپ کے والدِ گرامی علیہ رحمہ کی طرف سے اور جو روحانی فیض ہے آئمہ کی طرف سے اور امامِ حسنِ مجتبہ کی اولاد کی طرف سے وہ بھی آپ تک پہنچیں سعید و طائفہ جنیدِ بغدادی علیہ رحمہ حضرتِ سرری سکتی علیہ رحمہ کے خلیفہ سرری سکتی آپ کے معموم بھی ہیں آپ کے شیخِ طریقت بھی ہیں اور حضرتِ سرری سکتی علیہ رحمہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرتِ معروفِ کرخی علیہ رحمہ اور حضرتِ معروفِ کرخی علیہ رحمہ امامِ علی رضا علیہ السلام کے طلاع مزامے سے آپ کے دستِ اکدس پہ ہی آپ دائرہِ اسلام میں آئے آپ کے دستِ اکدس پہ ہی آپ نے بیعتِ اسلام کی امامِ علی رضا علیہ السلام کے دستِ اکدس پہ ہی آپ نے بیعتِ طریقت کی انہی سے فیضیات ہوئے اور اس کا انکار بھی ممکن نہیں بڑے بڑے آئمہ اور محدثین اہل سنت کے بھی اور اہل تشیعوں کے بھی انہوں نے ان روایات کو درج کیا آج اہل تشیعوں کے بعض علماء اس نسبت کا انکار کرتے ہیں کہ معروف کرخی علی رحمہ کی نسبت امام علی رضا سے ثابت نہیں اہل تشیعوں کے سب سے بڑے مورخ ان کے سب سے بڑے فقی اور ان کے سب سے بڑے محدث جس طرح اہل سنت کے ہاں حدیث کا قریب قریب سب سے بڑا مجموعہ مسند امام احمد بن حنبل ہے امام احمد بن حنبل کی مسند جس میں کم و بیش چالیس ہزار آحادیث ہیں اسی طرح اہل تشیعوں کے ہاں روایات فقی معلومات اور روایات آحادیث کا سب سے بڑا مجموعہ بحار و انوار ہے اور اس کے معلف علمہ باکر مجلسی اور یہ بہت قدیم علماء میں شمار ہوتی ہے ان کا زمانہ کم و بیش ہزار سال قرآن ہے انہوں نے اپنی کتاب بحار و انوار میں پورا باب باندھا ہے معروف کرخی کے اوپر اور ان کا امام علی رضا سے تعلق نسبت بیعت اور ان کے تلامزہ میں ہونا درج کیا ہے اسی طرح اہل سنت کے ہاں طبقات حنبلہ میں ابن رجب حنبلی نے اس نسبت کو قبول کیا ہے ابن کسیر نے اس نسبت کو قبول کیا ابن اسیر نے تاریخ القامل میں اس نسبت کو قبول کیا علماء ابن تیمیہ نے فتاوہ میں اس نسبت کو قبول کیا یہ اہل سنت کے معروف نام ہے اور وہ اہل تشیعہ کے معروف نام ہے اب یہ جو فیض جنید بغدادی علی رحمہ کی طرف سے آئمہ اہل بیعت کا ہے وہ بھی شیخ المشاہد سید عبدالقادر جلانی تک حضرت عبو سعید مخرمی علی رحمہ کے ذریعے سے پہنچے اور نسب کا فیض بھی آپ تک پہنچے یہ جو صوفیاء نے کہا ہے شیخ کے متعلق یہ بڑ نہیں ہے یہ ہوائی بات نہیں ہے یہ آپ کے مقام اور مرتبہ کو بالاستیاب مشاہدہ کر کے ججے تلے انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ غوثِ عاظم در میں آنے اولیاء چون محمد در میں آنے اولیاء کہ غوثِ عاظم اولیاء میں ویسے ہی ہیں جیسے انبیاء میں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک وہ نسبتیں پہنچی ہیں بڑے بڑے آئمہِ صوفیاء نے اس رواید کو اپنی کتب کے اندر درج کیا ہے کہ عالمِ ارواہ میں فقہائِ عربا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر امامِ احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں فقیر سا رہ گیا ازراحِ محبت لطف و عنایت کی خاطر ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں فقیر سا رہ گیا مراد یہ کہ میری فقہ پہ کم تعداد کم ہے لوگوں کی احناف زیادہ ہیں آج بھی اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد ڈیڑھ عرب ہے اور اس ڈیڑھ عرب میں سے کوئی ستر اسی کروڑ کے لگ بگ احناف ہیں فقہِ حنفی پہ عمل کرنے والے اہل سنت کے چار جو مقاتب ہیں ان میں سے احناف بہت زیادہ ہے احناف کے بعد پھر مال کیا ہے شوافے ہیں اور ہنابلہ کی تعداد یعنی امامِ احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے جو پیروکار ہیں ان کی تعداد اہل سنت میں کم ہے ہم چاروں کوئی حق پہ سمجھیں چاروں آئمہ ہمارے نزدیک علیہ رحمہ ہیں چاروں کا اجتحاد استدلال سارا آنکھوں پہ ہمارے نزدیک وہ مولویوں والا فتوہ نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو غلط کہیں یا دوسرے کو صحیح کہیں ہم کہتے ہیں ان میں سے افضل و مفضول کی جو بحث ہے وہ فقط ترجیح کی ہے جس کا جس پہ اعتماد ہے جو جس نکتہ نظر کو ترجیح دیتا ہے وہ اس پہ قائم ہو جائے اور اس میں خلوص نیت پیدا کر لے اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جائے اولیاء بھی مختلف مسائلت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں فقیر ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کی دائیں طرف شیخ المشاہد سید عبدالقادر جلانی علیہ رحمہ کی روح مبارک موجود تھی آپ نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے کہا احمد بن حنبل آج سے تو فقیر نہیں ہے ہم نے تجھے اپنا بیٹا عطا کی شیخ المشاہد سید عبدالقادر جلانی ہمبلی اور مشرب ان کا ایک ہونا ہی کافی باقی یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے ہاں بحثیں موجود ہیں کہ جی فلاں بزرگ بڑے مرتبے کہے یا فلاں بزرگ بڑے مرتبے کہے یہ کج فاہمی اور کج فکری کا نتیجہ ہے جو جس کا مرید ہے اس کے لیے وہی سب سے بڑے مرتبے بس اس بات کو پلے بانگ لیں باقی کسی کو نہ چھڑے اپنا مسلک چھوڑو نہ کسی کے مسلک کو چھڑو نہ اب وہ دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ابھی یہ در پروٹوکول دیکھئے پھر تقابل ساتھ ساتھ خود کرتے رہی ہے آپ کی والدہ نے آپ کو حصول علم کے لیے اجازت مرحمت فرمائی کہ جاؤ بغداد کی آپ نے عرض کیا والدہ سے کہ مجھے دین کی خاطر آپ اپنے حقوق معاف فرما دیں آزاد کرتے والدہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تجھے دین کی خاطر آزاد چھوڑتی ہوں تجھے اپنے حقوق معاف کرتے اب چل پڑے اس تقوے کے بعد پھر ولایت جنم لے ماں کا تقویہ باپ کا تقویہ آغوش کھانا کیا کھلایا گیا ہے امام شافی علیہ رحمہ آئے نا وہ بڑی معروف بات ہے امام احمد بن حنبل کے گھر تو رات کو کھانا زیادہ کھا لیا تو امام احمد بن حنبل نے بڑی تعریفیں کی تھی اپنے استاد کی اور بیٹی نے حیرت و استجاب کے عالم میں پوچھا کہ آپ نے تو بڑی تعریف کی تھی اپنے استاد محترم کی تو انہوں نے تو کھانا بڑا تناول کیا ہے آپ تو کہتے تھے وہ بڑا تم کھاتے ہیں تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بیٹی میں تو ان کا شاگرد ہوں میں تو ان کی ذات پر شک نہیں کر سکتا نہ تشکیق کا شکار ہو سکتا ہوں تو پوچھ لے اب وہ بیٹی گئی اور اس نے احترام سے کہا کہ حضور آپ میرے باپ کے استاد ہیں لیکن یہ بات میں تضاد ہے آپ نے فرمایا بیٹی وہاں پہ حلال کا لقمہ ہی نہیں ملتا اس لیے کم کھاتا ہوں صرف زندہ رہنے کے لیے کیونکہ دین نے کہا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے تم حرام بھی کھا سکتا تیرے باپ کے گارہ آج بہت دیر بعد حلال کا کھانا میسر آیا اس لیے کچھ زیادہ تناول کیا اس میں حکمت ہو اب اس ماں کے دودھ کو چوس چوس کے وہ پھر ولی بنتے ہیں تو حرام لقموں سے پلا ہوا جو دودھ ہے اس سے نہیں ہوتا اب وہ شیخ جب چلے ہیں تو راستے میں ڈاکووں نے گیر لیا اس کافلے کو یہ بہت معروف واقع ہے بچوں کی کتابوں میں بھی درج کیا جاتا ہے اور جب وہ ڈاکو حضرت کے پاس پہنچے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں انہوں نے کہا وہ کہاں ہیں تو آپ نے فرمایا میری گدڑی میں سلے ہوئے ہیں تو وہ ڈاکو بڑے ہیر تو استجاب کے عالم میں پہنچنے لگا کہ بیٹا اگر تم یہ نام بھی بتاتے تو ہمیں معلوم نہیں ہونا تھے وہ تو چھپے ہوئے تھے تو شیخ نے کہا میں نے اپنی ماں سے اہد کیا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اب روایت کرتے ہیں راوی کے وہ ڈاکو وہاں داڑے مار پھر رونا شروع ہو گیا اور اس نے کہا کہ حیرت ہے اس بچے پہ اس نے اپنی ماں سے کیا ہوا اہد نہیں توڑا اور میں نے اللہ سے کیا ہوا اہد توڑ لی اور وہیں وہ آپ کے ہاتھ پہ طائب ہوا یہ وہ محول ہوتا ہے جس میں سے پھر یہ گولے سرسب پیدا ہوتے ہیں یہ پھول جنم لیتے ہیں اولیاء کی پدائش کا وہ محول ہے جس کی منظر کشی اس گفتگو میں میں نے آپ کے شیعت کی سیرت تعلیمات اور آپ کی تاریخ کا مکمل حاتہ اس گفتگو میں نہیں ہو سکا اللہ نے اگر چاہا بفضل تعالیٰ بشرت زندگی تو یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے اگلی نشست تک جاری رہے گا اللہ تعفیقات میں اضافہ فرمائے بما علیہ موسیقی